کینسیرین کا آنر پلانٹ اس وقت اچھی فارم میں ہے مون اور اس کی اچھی فارم میں ہونے کی وجہ سے ان کا جو ٹائم ہے وہ کافی سپورٹیو ہے اگر انڈیویجوال چیزوں کی تھوڑی تھوڑی میں پریڈکشنز کروں یا کچھ آپ کو تفصیل بتاؤں تو مون سائن کی فیور انر سول کے لیے بہت اچھی ہے ذہن کے لیے بہت اچھی ہے ہارٹ فیلنگز کے لیے بہت اچھی ہے پلاننگ کے لیے بہت اچھی ہے تو یہ چار سبجیکٹ مون سے ایڈریس ہو جائیں گے اور ان چاروں سیکٹرز میں آپ بھرپور انداز سے انرڈی محسوس کریں گے بلیسنگ محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سپورٹ آپ کو میسر ہے دوسرا وہ کمبینیشن جو جو پیٹر اور مون کا بنتا ہے جو پیٹر آپ کو بھی سپورٹ کر رہا ہے پچھلے بھی ستاروں کو سپورٹ کر رہا ہے جو پیٹر پلس مون is creating the new dimensions, directions, bases آپ کو نئے راستے، نئے جہتیں، نئے رسورسز یہ سب میسر آ سکتے ہیں اس وقت پارٹنرشپ کرنا بھی بہتر ہے انڈویجول پرفارمنسز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بہتر ہے سو یہ اس طرح کی خوبصورتی دسویں گھر کو مزین کر رہی ہے جس سے روپے پیسے کی آمدن آسان ہو سکے گی تیزی سے ہو سکے گی اور بڑی ہو سکے گی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کچھ کبری ہے کینسیرین کی ویکنیسز چاہے فیزیکل ویکنیسز تھی چاہے کردار میں کوئی کمی کمزوری تھی اپنے اندر کی کوئی خرابی دور کرنا چاہ رہے تھے تو دس اس در ٹائم چینج کر سکتے ہیں ایک آخری چیز جو انہیں تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے سینسٹیویٹی کی وجہ سے موڈ میں سونگ پیدا ہوتا رہے گا چینجز آتے رہیں گے سینسٹیویٹی ہمیشہ انسان کو آڑے ہاتھوں ہی لیتی اور اس دور میں سینسٹیویٹی تو ایک پہلے حساسیت جو تھی یہ ایک انسانیت کا جذب سمجھا جاتا تھا اب یہ جو حساسیت ہے یہ کمزوری سمجھی جاتی بہرحال اس کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو حساسیت سے آپ جنگیں نہیں جیت سکتے اس سیکٹر کو اوور کم کرنے کے لیے ایک پروپر ریمیڈی ہے سب سے اچھا روبی سٹون جو افیکٹ کرتا ہے وہ کینسیریان پر کرتا ہے تو روبی ضرور پہنے برث سٹون بھی ہے بلیسنگز کا سٹون بھی ہے اور ادروائز اس کی کیمیسٹری بھی بہت سٹونگ ہے جس کی وجہ سے ان کی اس فطری کمزوری کو دور کیا جا سکتا ہے آٹھ کرٹ پہنے بہت اچھا ہے ساتھ میں سورہ تارک ضرور پڑھیں یا پھر ہو سکے تو سورہ فاتحہ کو کسرت سے پڑھیں تیرہ چودہ دفعہ ایک دن میں پڑھیں تو بہت اچھا ہے